ہلو گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ ای ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوگے اور کھیڑت سے ہوگے اللہ آپ سب کو کھیڑت سے رکھے آمین سمہ آمین گائز آج میں آپ کو تروڈ فش کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے نالائے سندھ میں ہوتی ہے لیکن میں نے فورم سے لائی ہے کیونکہ میرے پاس ایک مہمان آیا تھا ان کو میں نے حلقا سا میرینیٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرینیشن ان کی بلکل حل دیو اور نمک دیا اور کچھ خاص نہیں دیا گائز یہ پراؤٹ فش میں آپ کو دھورا رہا ہوں دوبارہ ان میں پروٹینز ہوتے ہیں فش کھانی چاہیے کم سے کم ہفتے میں ایک بار یہ ہات پیشنٹ کے لئے بھی بہت ضروری ہے یہ تڑکہ ان کے لئے بن رہا ہے گائز اور دوسرے ساتھ سے توا جو میں نے لگایا ہے اس توا پہ ہم مچھلیاں فرائی کرے گے گائز ٹاماتر کی چٹنی ایک سیل سے بن رہا ہے یہ تڑکہ بن رہا ہے اور اس تڑکے کے بیچ میں ہم بعد میں مچھلیاں ڈالے گئے گائز یہاں سے میں آپ کو ایک بات دھورانا چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ویڈیو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں مزہ ہے اور یہ لمبا ویڈیو نہ ہو اگر لمبا ویڈیو ہوگا تو مزہ نہیں آتا دیکھنے میں گائز یہ میں نے مسالے وغیرہ ڈالے نمک وغیرہ مچھی وغیرہ ڈالے اور ان کو ہلکا سا پانی دیا تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے وہ بابلنگ نہ رہے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے ٹاماتر میں وہاں سے مچھلیاں تیار ہو گئی ہے اور یہ مچھلیاں اب میں اس کے بیچ میں ڈالوں گا اس کے بعد اس گریوی کو ہم ہلکا سا دو چار پانچ مٹ پہ ہلکی دیمی آنج سے پکائے گی اور پکانے کے بعد میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی دکھاؤں گا بلکل تراؤٹ فیش ہے ایک فیمس فیش ہے بہت مزیدار فیش ہے ایک بار گائز ضروری اب اس فیش کو ٹرائے کرنا یہ تیار ہے ابھی میں نے باہر نکالی ہے ٹرائے کرے گے کیسے بنی ہے لیکن کلر سے لگ رہا ہے یہ بلکل ایک خوبصورت اور ایک ٹیسٹی فوڈ بنا ہے گائز میں نے ایک بائٹ کاٹی ہے کیونکہ میں یہ بائٹ کھاؤں گا آپ کو دکھائے گے کیسا مزا آئے گا یہ گائز میں نے ابھی یہ بائٹ اپنے موں میں ڈالی ہے بلکل ما شاء اللہ اللہ اکبر کبیرہ کیا ٹیسٹ ہے انگلیاں چاٹنے کو من کر رہا ہے اتنا ان کا ٹیسٹ بن چکا ہے جیسٹ کو آپ کیشگوی معرضی دیکھ سکتے ہو ایک دیکھ سکتے ہو جیسٹ ہیں ام میں گا ہوں ہوں جát میں حیرت 그런데 لكن کھر سے والہ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیقی